اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں کہ میرا سارا دن جیوہ ڈیوٹی میں کس طرح گزرتا ہے میں صبح چار بجے اٹھتا ہوں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں اور چل پڑتے ہیں اپنی دکان کی طرح ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں دکان میں ہماری دکان کی بیک سائٹ پر روٹیاں بنتے ہیں مینز خوبز جو سعودی عرب میں یوز ہوتے ہیں ہماری وہ اٹھا کر جیوہ بوفیاں پر تقسیم کرنے ہوتے ہیں جہاں ہوتلز پر جہاں مطلب سینڈویج وغیرہ بنتے ہیں خوبز کا دکان تو بند ہوتی ہے اس ٹیم اس کے جو بیک سائٹ پر راستہ ہوتا ہے وہ اپنانا پڑتا ہے تو یہ راستہ بہت ہی خطرنا گیا آئی تنگ یہ جو راستہ یہ چور بھی نہیں اپناتے ہوں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارے مطلب پتھر اور سارا مطلب نہ کوئی لائٹ ہوتی ہے پراپریدہ بڑی مشکل ہے یہاں سے جانا پڑتے ہیں اور اس راستے میں میں کھائی بار گر چکا ہوں کیونکہ رات کو صبح صبح بندہ نیند میں ہوتا ہے تو سمجھ نہیں لگتی گر جاتا ہے جی جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے بعض اوقات تو پہنجھے وہ سلپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گر جاتے ہیں تو کوئی نہیں مجبوری ہے اس کے الٹرنیٹو اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کیونکہ دکان اس ٹیم باندھ ہوتی ہے تو اسی راستے سے ہمیں جانا پڑتے ہیں کیونکہ صبح صبح خوبز دینے پڑتے ہیں وہاں جا کر ہم سارے خوبز وغیرہ اٹھا لیتے ہیں اور ہماری اسی طریقے سے دو تین چکر لگتے ہیں ہم سارے خوبز جی ہے وہ جمع کر لیتے ہیں ہم لوگ میں جو دینے ہوتے ہیں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں وہ نکل پڑتے ہیں بوفیا کی طرف ہوتلز کی طرف جہاں ہم لیکن یہ دینے ہیں تو صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے مطلب ٹریفک نہیں ہوتی راشن ہوتی کیونکہ ہر کو اسی ٹائم سو رہا ہوتا ہے اور میں بھی کچھ نیند میں ہوتا ہوں اور کچھ جاگ رہا ہوتا ہوں صورتحال میری اس طرح ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا کریں ٹائم ٹیبر جو اس طرح ہے تو ہمیں جانا پڑتا ہے اس ٹائم خوبز جینے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے میں پہنچ جاتا ہوں دو جڑوے بوفیاں پہ پہنچ جاتا ہوں وہاں جا کر ان کے خوبز جو رکھ دیتا ہوں اس کے بعد ان کے ساتھ ایک اور بوفیاں ہوتا ہے وہاں جا کر رکھ دیتا ہوں اسی طریقے سے پھر ایک آگے اور چھوپ آ جاتی ہے وہاں جا کر رکھ دیتا ہوں اس کی جو گاڑی کی ڈگی میں رکھنے ہوتی ہیں خوبز وہاں رکھ دیتا ہوں اس کے بعد اس کے علاوہ اور بوفی آ جاتا ہے اس کے ہوتے ہیں بھی اسی ریال کے وہاں رکھ دیتا ہوں اسی طریقے سے ہم سہاری سٹیڈی کے جو مطلب ہوتلز ہوتے ہیں چھوڑے چھوڑے بوفی ہوتے ہیں ساروں پر ہم لوگ جو ہے وہ خبز دے جیتے ہیں جو ہمارے کسٹمر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹائم تقریبا نماز کا ہو جاتے ہیں ہم لوگ سیدھے پہنچ جاتے ہیں مسجد میں سب سے پہلے جا کر ہم لوگ وضع کرتے ہیں الحمدلہ تھوڑا بہت یہ وہ فریش ہو جاتے ہیں اس کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں الحمدلہ نماز جوں ہی پڑھتے ہیں جو میرے تکلیف ہوتے ہیں اٹھنے کی صبح صبح ہو جائے اور دور ہو جاتے ہیں الحمدلہ سکون مل جاتے ہیں مات پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں روم میں وہاں جا کر میں تھوڑے دیتے تلاوت کرتا ہوں الحمدلہ تلاوت کرنے کے بعد پھر میں سو جاتا ہوں کیوں کہ آپ کا پتہ ہے میں صبح دو گھنٹے چل دی اٹھ جاتا ہوں اور جو لڑکے ہیں وہ ساڑھے ساتھ بجے کام پہ جاتے ہیں میں ساڑھے نو بجے جاتا ہوں کیونکہ میرے دیوٹی جائے ہو چار بجے چروع ہوتی ہے تو میں دو گھنٹے پہلے جائے ہوں بعد میں تھوڑے دی ریسٹ کر لیتا ہوں ساڑھے نو بجے سے لے کر پھر رات کو اشار کی ازان تک ہمارا جائے ڈیوٹی ٹیونٹیبل ہوتا ہے سارا دن کا تھوڑے دی ریسٹ کرنے کے بعد پھر میں نو بجے اٹھ جاتا ہوں سب سے پہلے اپنے پیٹس کے لیے دانے وغیرہ لیتا ہوں جا کر پیٹس کو دانے وغیرہ ڈال دیتا ہوں پیٹس کو دانے وغیرہ ڈالنے کے بعد پھر میں آ جاتا ہوں ہاتھ مو دینے کے لیے ہاتھ مو دھوتا ہوں تو ہمارے جو خوش روم بچھاتا ہے اس کی صورتحال مجھے بہت خطرناک نظر آ رہی تھی کیونکہ لگتا ہے کہ کبھی بھی گر سکتی ہے تو اس کا ہم نے کام وغیرہ کروانا یہ بھی کرواتے ہیں فریش وغیرہ ہونے کے بعد میں خبز لے لیتا ہوں خبز کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں ناشتہ کرنے کے بعد فٹ فٹ میں اپنے کام کی طرف نکل پڑتا ہوں تو ما شاہ اللہ ابھی سورج نکلا ہوا تو موسم کلیر تھا آپ کو دکھاتا ہوں دوبا کی جو روٹین ہے آپ کو شاپ میں جا کر بتاتے ہیں دکان کھول لئیے شیرہ دکان تھی تا پہنچے گئے تا پہنچے گئے تا گاری ہے کھڑے لگتے پہلے یہ لہا ہونے پوسی ہاں دیکھ دیکھ شیرہ دکان کھول گئے یہ تھی بس شیرہ دکان کھول گئے چھارے چیک کر پہشلے اس میں دوستو دو پیلٹ ہیں ایک دکی کوئیتی والا اس سائیڈ والا اس سائیڈ پہ جو یہ چاوال ہے چاوال بھی اتارنا ہے یہ دکی کوئیتی بھی اتارنا ہے مطلب جو آٹا ہے جو کیک ویاکر کے لئے یوز ہوتا ہے وہ آٹا ہے چاوال جو ہے پھر وہ چاوال ہے ادھر رکھتے ہیں چاوال کو اس جگہ پہ ادھر جگہ بنی ہویا اور جو دکی کوئیتی ہے اس کو بھی ادھر کدھر رکھتے ہیں جگہ دیکھ کر دوستو ابھی یہ تریلہ آگیا ہے پہلے جو گاڑی سمان اتار رہے تھا وہ چلی گئے یہ اس کے اوپر یہ چائے بھی تھی اس میں ساتھ میں بیس تیس چاتھوں اس کے علاوہ یہ تھا کیا بھولتے ہیں دکی کوئیتی ایک چاوال کا تبریا اس کے علاوہ یہ زیادہ ادھر رکھا ہوا ہے سارا یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو پیلٹ زیادہ کے یہ سامنے ہے لکھا ہوا ہے ابھی پھر تریلہ اتارنا ہے کام کا بہت زیادہ راشا ہج کل دوستو کیا کریں دوستو یہاں پر ٹرالہ لگوانا بھی مصیب آتا جا رہے ہیں درہوار کو سمجھ نہیں لگتی ہے ہر کوئی بتاتا ہے کوئی ادھر بتاتا ہے کوئی ادھر بتاتا ہے کوئی ادھر بتاتا ہے مضبوط مضبوط برا ذہن مضبوط انشاءاللہ مضبوط ابھی اس کی ترپال وغیرہ اتارتے ہیں دوستو پھر اس کو اتارنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ آج موسم اگرمی زیادہ ہے اور کام بھی بہت زیادہ ہے کیا کریں دوستو پھر سارا کوئی شینل کرنا پڑتا ہے اے چیک کرو دوستو یہاں پر ابھی جو ہے آٹا اتارنا یہ جگہ ساری خالی ہے آٹے کے اوپر ترپال وغیرہ اتار لی ہے ابھی ٹیسٹ کریں گے جا کر کھانا کھائیں گے پھر واپس آ کر سٹارٹ ہو جائیں گے کتنے کیس وغمین ٹوٹا کریں گے یہاں پر دوستو چھپن کیس لوڈ کر دیں اس باس میں باقی در سے دیکھیں ابھی جو گاڑی میں لوڈ کیا ادھر سے اٹھا کر لوڈ کیا اس کے علاوہ یہ بچا ہوا ہے کچھ ادھر نیچے رکھ دیا ابھی ابھی جو ہے تین بجنے والے جا کر کھانا کھاتے ہیں پھر اثر کی نماز پڑھ کر پھر واپس آ جائیں گے تو آج گرمی تھی کافی ساری تو پڑھا کام میں مشکل ہو رہا تھا گرمی کی وجہ سے مشکل ہو رہا نہیں تو کام کی پرپلمز نہیں ہیں موسیقین موسیقین ہاں گنی بھرا میرا بیرہ ایک سنسان یہ تری لے ب کھتار سچا دوستو اے سار آٹا وان ٹوال جتنا پہ اے گھنی بھرا دی کمالی گا دیکھنو ہے چیندہ تے رکھ رہا ہے چیک کرو ہی تو یہ دیکھو ہے تبلیاں رکھوا ہوں تبلیاں رکھوا پہ دوستو یہ کمپلیٹ ہو گیا سار آٹا اتار دیا بھی جو ہے یہ پیلٹ اتارتے ہیں نیچے سارے کیونکہ ادھری جمعہ ہوتے ہیں دوسرے گدہ میں پھر کمپلیٹ پھر واپس لے جاتی ہے ابھی دوستو آٹا ختم ہو گیا ہے اور مجھے کیا کر رہے ہو what are you doing چیک شوپینہ کیا ہے مرشوپ دوستو تریلہ جتبار جا رہا ہے اور آٹا سارا اتار دیا کمپلیٹ ہو گیا ابھی ہم بہت تھک چکے اس کے بعد دیکھیں بہت کام یہ سیٹک شوٹنگ ہے وہ کرتے ہیں اور عشاء کی ازان کے بعد دوستو ہم لوگ شوپے بند کر دیتے ہیں شوپ بند کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں اپنے روم پہ روم پہ آنے کے بعد سب سے پہلے لئے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ آگا وغیرہ جلا کر روٹیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں اسی طریقے سے روٹیاں بنائیں گے روٹیاں بنانے کے بعد پھر ہم لوگ کھائیں گے انشاءاللہ کھانے کے بعد تقریباً جوہر ٹائم ساڑھے گیارہ بارہ بات جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ سو جاتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا جو دین ہے پردیس میں اس طرح گزرتا ہے سارا دین تو آپ کو امید ہے ہمارا جوہ ڈیلی لائف روٹین ہے پردیس میں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا کیا رکھئے گا اوکے اللہ حافظ